جنت جدار المومنین ہے اور جہنم جدار الكفار ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دو انجام رکھے ہیں اپنے دو قسم کے بندوں کے لئے کیونکہ نہ وہ دنیا میں برابر ہیں اور نہ وہ آخرت میں برابر ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بھی شخص صرف اپنی کوشش سے جنت میں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اس کو نہ ڈھاپ لے تو اس لئے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالی سے جنت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس کا حریص بھی رہنا چاہیے اور اس کا شوق انسان کو ہونا چاہیے تو چند ایک وہ کام جو جہنم میں لے جانے والے ہیں ان میں سب سے پہلے شرک اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے لئے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے پھر نماز نہ پڑھنا جہنم والوں سے پوچھا جائے گا ما صلکا کم فی سقر قالو لم نکو من المسلین اہل جہنم سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے پھر زکاة کا نہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکاة روکنے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی حدیثیں بیان کرنا آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا مجھ سے جھوٹی بات روایت کی وہ جہنم میں ہوگا پھر گناہوں کو حقیر سمجھنا کہ کوئی بات نہیں آپ نے فرمایا معمولی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ اللہ کے ہاں ان کے بھی تفتیش ہو سکتی ہے پھر غیبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میراج کرائی گئی تو میں ایک قوم سے گزرا کہ ان کے ناخن تامبے کے تھے اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے اور سینے کے گوشت کو نوچ رہے تھے کھرچ رہے تھے تو کس قدر بدنما بیانک شکلیں بن گئی ہوں گی تو میں نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کا گوشت کھاتے تھے یعنی ان کی عزتوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے پھر اسی طرح لانت اور ناشکری کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم کو دیکھا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں آپ نے فرمایا تم لانتان بہت کرتی ہو اور شہر کی ناشکری کرتی ہو پھر اسی طرح غلط کمائی سے صلح رحمی کرنا پھر تین دن سے زیادہ ناراض رہنا یعنی کسی مسلمان بھائی کو چھوڑنا تین دن سے زیادہ جائز نہیں اگر بول چال اس طرح بند کر دی اور اسی حالت میں انسان مر گیا تو جہنم میں جائے گا پھر اسی طرح جانوروں پر ظلم کرنا پھر تکبر کرنا گفتگو میں بد احتیاطی کرنا جھوٹ بولنا اس کے برقس جو چیزیں جنت میں لے جانے والی ان میں سب سے پہلے کلمیں توحید لا الہ الا اللہ یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کو ایک ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا کیونکہ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا پھر بنیادی عبادات کی پابندی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کی روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے پھر اس طرح رشتوں کو جوڑنا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھنے لگا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور اپنے رشتداروں سے صلح رحمی کرو پھر اسی طرح اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ شوہر کی فرما برداری کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت نماز پڑھتی رمضان کے روزے رکھتی ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ پھر اسی طرح اچھا بولنا کھانا کھلانا سلام کو عام کرنا حانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونسی چیز جنت کو باجب کرتی ہے آپ نے فرمایا تم امدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو اور ایک روایت میں ہے اور سلام پھیلانے کو لازم پکڑو پھر اسی طرح مریض کی عادت کرنا کسی سے اللہ کی خاطر ملاقات کرنے کے لیے جانا جب ایک انسان اپنے کسی بھائی کی عادت کے لیے ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے تم بھی پاک ہو تمہارا جینا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا پھر اسی طرح سچائی اختیار کرنا راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا اللہ تعالیٰ کے نانوے ناموں کو محفوظ رکھنا یہ تمام چیزیں انسان کو جنت میں داخل کرنے والی ہیں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا آپ نے فرمایا اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے تو جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے پھر اسی طرح ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا اذاب النار پھر قرآنی دعاوں میں سے سب سے پہلے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا اذاب النار اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے لہذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے ایک اور دعا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم انہا عذابہا کان غراما انہا ساعت مستقرم و مقاما اے ہمارے رب ہمیں جہنم کی عذاب سے بچائے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب تلنے والا نہیں بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے پھر ہے ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار اے ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا تو پاک ہے سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا پھر ایک اور دعا ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما لظالمین من انصار اے ہمارے رب بلا شبا تو جسے آگ میں ڈالے یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں ان میں ہے اللہم انیعوذ بکا من الکسل والحرم والمعثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے بہت زیادہ بڑھاپے سے گناہ سے قرص سے قبر کی آزمائش اور عذاب سے اور آگ کی آزمائش اور آگ کی عذاب سے پھر اسی طرح انسان رات کو سوتے وقت جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھتے الحمدللہ اللہ 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 ساری تاریف اللہ کے لیے جس نے میری کفایت کی اور مجھے ٹھکانہ دیا ساری تاریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور ساری تاریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھ پر مہربانی کی اور احسان کیا اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تُو مجھے آگ سے نجات دے اسی طرح جنت کے حصول کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے اور جو شخص تین بات جنت کے لیے دعا کرتا ہے تو جنت پکارتی ہے خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو مجھ میں داخل کر پھر جب جنت مانگے تو انسان جنت الفردوس مانگے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جنت کے سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ اور فردوس اس کا آلہ ترین درجہ ہے اس سے چار نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کرو جنت کے حصول کے لیے قرآنی دعا ہے جو حضرت آسیہ نے مانگی تھی رب ابنی لی اندک بیتا فی الجنہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے ہے اللہم انی اسألوک الجنہ واعوذ بکا من النار اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں پھر جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگنا اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد ونائیما لا ینفد ومرافقت محمد فی آلہ جنت الخلد اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے یعنی اس سے کبھی نہ پھروں ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں اور اللہ سے جنت کے قریب لے جانے والے قول اور عمل کبھی سوال کرنا چاہیے اللہم انی یسلک الجنت وما قرب الیہ من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول او عمل اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو اس سے قریب کر دے اور میں جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم سے قریب کر دے یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی نحمت سے جنت میں داخل فرما و جہنم سے محفوظ رکھ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو